عطا رسول اندل ولی خواجہ محمد الدین چشتی حسن سنجری سماج میری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا ہندوستان کا بچہ بچہ اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اہل سنت سرکار غریب نواز کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں لیکن ہندوالوں کا خاص کر معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان والے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پر اپنا تن مندھن سب کچھ قرمان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جن لوگوں کو ایمان کی دولت اللہ نے نصیب فرمائی ان میں سے اکثر لوگ اور خاندان وہ ہیں جن کو ایمان سرکار غریب نواز کی وساطت سے ملا اس کی وجہ کیونکہ 90 لاکھ کو تو آپ نے کلوہ پڑھایا لیکن اگر خاجہ بختیار کاکی جو دعوتوں تبلیغ کا کام کر رہے تھے وہ بھی سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ تھا پھر انہوں نے بابا فرید کو جو تیار کیا وہ بھی غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ تھا وجہ یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن ہو رہے تھے اور پھر دکن کی سرزمین پر خاجہ بندہ نواز کے صدراز ہو یہ اور بھی اولیاء اللہ ہو یہ سب کے سب بزرگان چشت اہلِ بہشت ہیں اور ان بزرگان چشت اہلِ بہشت نے محبتوں کے وہ چراغ روشن فرمائے ہیں اور ان لوگوں کی تعلیمات کے اندر وہ بھی قطع قلبی وہ محبت وہ پیار وہ خور وہ بھائی چارجی ہے کہ جس کا تصور آج کے اس مادیت کی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس بس تو دو عالم مناظرے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو کئی دل تک کے علماء مناظرین جو ہے مناظرہ کرنے والے اپنے فریق کے مخالف کو کیسے چھپ کرائیں گے اسے کیسے شکست دیں گے اسے کیسے ضلیل کریں گے اسے اپنی منطق میں کیسے الجھائیں گے یہ ساری چیزوں کی تیاری ایک مناظر کرتا ہے کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری وہ یہ کرتا ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی اسی اندوستان کی سرزمین پر جب میرے خواجہ سرکار غریب دواز تشریف لائے تو اس اندوستان کے اندر جو پرانے مذہب کے ماننے والے تھے جن کو آپ جانتے ہیں پرانے مذہب کے جو ماننے والے تھے ہندوستان والوں کے لیے مذہب اسلام نیا تھا پرزائی جب سرکار غریب نواز آئے تو جانتے ہیں یہاں گھی ہی درکوں کے سامنے جلایا جاتا تھا اللہ اکبر اس ملک کا حال یہ تھا کہ گھی جانوروں کے سامنے جلایا جاتا تھا دودھ جائے پتھروں پر ڈالا جاتا تھا اور پیشاپ پیا جاتا تھا آپ گھر سرمائے ہندوستان کا حال غریب نواز کلومت سے پہلے یہ تھا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے گھی بوتوں کے سامنے جل رہے تھے دودھ جو تھروں پر اونڈینے جا رہے تھے اور پیشاپ انسان پی رہا تھا کتنی اُلٹ سوچ تھی اور اے خداِ مادہو لا شریف کو چھوڑ کر کھوڑ کر 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 جب ہند کی زمین پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنکار غریب دلاز کا مقابلہ علم محلوں سے نہ تھا وہ ساگر جو ہے وہ انا ساگر کٹورے میں آیا لوگ مسلمان ہو گئے ایسا نہیں ہوا سریز کہ اونٹوں کو بٹھایا رکھا لوگ مسلمان ہو گئے ایسا بھی نہیں ہوا انا ساگر کو کٹورے میں دیکھ کر انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اونٹوں کو بٹھایا دیکھ کر کہ یہ جادو ہے پھر کور سے چیز تھی جس نے لوگوں کو غریب دلاز کے قریب کیا تو آئی کیا آپ کو بتاؤں اس لیے کہ مندوستان کے جو پرانے مذہبی لوگ تھے وہ غریب دلاز سے مناظرے کے لیے دور دور آتے کہ ہم تو درکتوں کی عبادت کرتے ہیں آسمان کی عبادت کرتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں فلا فلا کی عبادت کرتے ہیں یہ فقیر مند درویش آ کر لا الہ الا اللہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں ہے اور پھر اس کے لیے وہ مناظرے کے لیے آتے ہیں اور آپ سن چکے ہیں کہ مناظرہ کرنے والا مناظرے جب کوئی آتا ہے تو اس کو پیچھتا پہ جانے کے لیے دونوں فریق کوشش کرتے ہیں اہلِ حق بھی اہلِ باطل بھی اس لیے کہ مناظرے کی زبان مناظرے کی زبان ہوتی ہے مناظرے کا میدان ہوتا ہے مگر قربان جائے ہندوستان کی تاریخ کے لاحے کہ جب کوئی مناظرے کے لیے دور نواز سے چل کر گریب نواز کے پاس آتا کہ میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو سرکار گریب نواز فرماتے بہت دور سے آئے ہو تھکے ماندے ہو بہنے کھانا کھالو آرام کر لو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا سرکار گریب نواز کے اخیان جب وہ بیکتا آنے والا کہ میں تو مناظرے کی لیے آرہا یہاں تو دسترخان بچھایا جا رہا ہے اور فرمہ بھی چشکیوں کا دسترخان کہ خود تو بھوکے لگے رہے ہیں اور مہمانوں کو سیر ہو کرتے کھلایا کرتے ہیں یہ نکھتا کرتے ہیں لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں میرے پیارے آرکھ علیہ السلام کے پیارے جوانوں اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی میں یہاں سرکار گریب نواز کی کرامتیں اگر پڑھوں تو جلسے کے انوان کے حوالے سے بڑی نائنصافی ہوگی اس لیے آئیے تعلیمات گریب نواز کی طرف چڑھتے ہیں اور دو تین باتیں بڑھ کر بات مکمل کرتے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھے ہوئے کتاب ہے جس کا نام ہے انیس الارواح آپ نے اس کو خود لکھا ہے لیکن چونکہ یہ آپ کی پیر و مشید حضرت سرکار سیدنا خاجہ عثمان حارینی کے ملفوزات ہیں لکھنے والے غریب نواز ہیں اور ملفوزات ہیں خاجہ عثمان حارینی کے سلسلے چشت اہل بہشت میں ملفوزات کی بڑی اہمیت ہے ملفوزات کی ملفوز کہتے ہیں وہ الفاظ سے بنائے ملفوز یعنی بزرگوں کی زباد سے نکلے ہوئے الفاظ اور ملفوزات بزرگاں میں یہ خصوصیت ہے کہ بزرگوں کی ملفوزات پڑھنا یا سننا اس کی برکت ایسے ہی ہے جیسے اس بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا یعنی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے کی جو برکت ہے ان کے وسائل کے بعد ان کے ملفوزات سننے اور پڑھنے کی وہی برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو اب سرکار غریب نواز ربی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خاجہ عثمان حارونی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اس لیے کہ یہ بھی بات آپ کو بتا دوں سرکار غریب نواز تیئیس سال تک کم و بیش اپنے پیر کا بسترہ لے کر اور سامان لے کر سر پر اٹھا کے مرشد کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے پیر سے وہ بہت کچھ حاصل کیا اور غریب نواز کے پیر و مرشد کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے دو عملیوں کے درمیان انہوں نے غریب نواز کو اٹھارہ ہزار عالم دکھائے دو عملیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم میں حیران ہوں کہ مولا کائنات علی مرتضی کی چودوی پشت کا بیٹا حضرت خاجہ عثمان حارونی نصد کی اعتبار سے مولا علی کی چودوی پشت میں آتے ہیں خاجہ عثمان حارونی چودوی پشت میں مولا علی کے اور امام حسین کی اولاد ہے دو عملیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم دکھائے غریب نواز کو اگر دیکھنے والا کوئی مرتضی حصل ہو تو عثمان حارونی دو عملیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم دکھاتے ہیں جب عثمان حارونی کی یہ شان ہے تو عثمان حارونی کی شان کیا ہوگی اور عثمان قلی کی شان جب بیان آئی تو فاروق عظم صدیق عبر اور پھر مصطفہ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا اٹھارہ ہزار عالم دو عملیوں کے درمیان دکھانا ہو سکتا ہے شاید انٹرنیٹ کے دور سے پہلے لوگ کہیں گے کہ مولانا پھیک رہے ہیں کہ دو عملیوں کے درمیان کوئی اٹھارہ ہزار عالم کیسے دیکھ سکتا ہے لیکن جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا میں وہ کو پتا چل گیا کہ جب دنیا مٹھی میں آ سکتی ہے انسان کے بنائے ہوئے مشینوں میں دنیا مٹھی میں آ سکتی ہے تو اللہ نے جن کے دلوں